ہلو دوستو ہماری چینل پورا فمکر نیو پروڈک میں آپ سب لوگوں کا سوگت ہے آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک سامسنگ کی نیو واشنگ مشن لائے ہو آج ہم اس ویڈیو میں اس مشین کے بارے میں اس ساری جن کری لے گے جو آپ ایک نیو واشنگ مشن خریدتے سمجھ چیک کرتے ہو جیسے کی اس مشین میں لوڈ کیپیسٹی کتنی ہے اس کی الیکٹرسٹی کنجمشن کتنی ہے اس میں ہیٹر ہے یا نہیں اس کی پرائز کتنی ہے اس میں کیا کیا فیچرز ہے کریں اور بھی کبھی کچھ اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہو تو بنے رہی ہے انٹک ہمارے ساتھ اور ہاں ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے میرے نیکش ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریز کیجئے تاکہ میرے ہر ویڈیو کی نوٹریپکیشن آپ کو ملتی رہے ہیلو دوستو میرا نام ہے منوش خمکر اور آپ دیکھ رہے ہمارا چینل پورا فمکر نیو پروڈکٹ تو اچھے لئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری واشنگ ماشین اور اس کے فرونٹ سیٹ پہ آپ کچھ فیچرز دیکھ سکتے ہو سیو وارٹر اپ ٹو 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 پرسنٹ سیو اینرڈی اپ ٹو 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 پرسنٹ مطلب یہ فائیو ریٹنگ میں ہے اور پروڈیکٹ فیبریک ڈیامنڈ ڈرم مطلب اس کا ڈرم کا جو ڈیزائن ہے اندر کے سائیڈ اور ڈیامنڈ سے دیا ہوا ہے یہاں پر آپ اس کی ریٹنگ بھی دیکھ سکتے ہو جو فائی سٹار میں آتی ہے اور یہاں کچھ ڈیٹیل سے جو موڈل نمبر ہے ڈیوی اے سکس فائیو سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی لوڈ کیپیسٹی ہے سکس فائنٹ فائیو کیجی سکس فائنٹ فائیو کیجی کا مطلب ہوتا ہے آپ اس میں 12 سے 14 کپڑے ایڈ کر سکتے ہو میکزیمم اس کی پرائز ہے اٹرہ ہزار تین سو روپے آج کی ڈیٹ میں اور یہ اس کا بیک سائٹ ہے جہاں پر ہم پانی کے لیے کنیکشن کرتے ہیں یہ ایک تھنڈے پانی کے لیے اندھا کولڈ وارٹر اور یہ ہاٹ وارٹر جو افشنل ہوتا ہے یہاں پر آپ سرویس سینٹر کی اور سے گیجر سے ایک ہاٹ وارٹر کنیکشن کروا سکتے ہو لیکن وہ اس کے لیے چارج لیتے ہیں آپ کو یہ سائٹ سینٹر کی اور سے ہی گھر بانا پڑے گا یہ کولڈ وارٹر کے لیے ایک فیلٹر دیا ہوا ہے جو پانی کی گندگی کو یہاں روک کر رکھتا ہے یہ آپ کو ہر مہینے میں ایک بار کلین کرنا ہوتا ہے یہاں آپ الیکٹری سٹی کنجمشن دیکھ سکتے ہو 240 وارٹ ہے 240 وارٹ مطلب جب ایک ہزار وارٹ آپ کا ایک گھنٹے میں کچھ ہوگا تب جا کر آپ کا ایک یونٹ یوز ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک کبھی مجبود ایک گلاس دیا ہوگا ہے جو ڈور کے اندر آتا ہے اور یہاں ڈیٹرز ہیں ایک باکس ہے یہاں پر آپ لیکویڈ بھی ڈال سکتے ہو اور پاوڈر بھی ڈال سکتے ہو لیکن یہ واشنگ کے لیے ہوتا ہے واشنگ کے لیے جو بھی پاوڈر ہو یا لیکویڈ ہو آپ کو یہی ڈالنا ہے اندر کچھ سامان دیا ہے وہاں ایکسیسریز یہ آؤٹلیٹ پائپ ہے جو گندے پانی کو باہر نکالے کا کام کرے گا یہ ایک میٹر کی لمبائے میں آتا ہے یہ ریٹ میٹ آتی ہے ایکچول یہ ریٹ میٹ نہیں ہوتی ہے موٹر پروڈیکشن ہوتا ہے جو موٹر کے اوپر پانی نہ گرنے کے لیے دیا ہوا رہے تھا یہ ایک میٹر ہے انلیٹ پائپ جو پانی لینے کا کام کرے گا انلیٹ ووٹر پائپ ہے اور یہ کچھ مینوال بوک ہے اور اسے کے اندر آپ کو وارنٹی کارڈ بھی آ جاتا ہے وارنٹی کارڈ اینڈ مینوال بوک اسے کے اوپر ایک ٹول فری نمبر بھی دیا ہوا رہتا ہے اگر آپ کو کوئی دکھت آتی مشین چلانے میں آپ ٹول فری نمبر پر کمپنی سے سمپر کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ڈائیمن ڈڈرم کافی اچھی کولٹی کا ہوتا ہے اس کی جو ڈیزائن ہوتی ہے وہ ڈائیمن ڈرم میں ہوتی ہے جیسے کی فیبرک کو پروڈکٹ کریں کپڑوں کو زیادہ مطلب بھٹنے وغیر نہیں دیتا ہے یہاں پر آپ تین ہول دیکھ رہے ہو یہ سوپنر کے لیے دیا ہو رہا تھا سوپنر لوگوڈ جو ڈیز کرتے ہیں جیسے کمپڑ ڈائیجی وغیر ہیں کپڑوں میں خوشبو آنے کے لیے جو بھی لوگوڈ آپ ڈیز کرو گے وہ آپ کو وہاں ڈالنا ہے یہ آپ کو دو رولر دکھ رہے ہیں وائٹ کلر میں کپڑے دھوتے سمجھے کپڑ کو اوپر سے نیچے اور نیچے کپڑے سے اوپر کرنے کے کام کرتے ہیں جسے آپ کو کپڑے دھونے کے لیے ریجلٹ کافی اچھا ملتا ہے یہ ہے ہمارا فلٹر جو کپڑوں کے گندگی کو سامال کے رکھتا ہے اور یہ آپ کو ہر ہفتے میں دو بار کلین کرنا ہوتا ہے ایوری ویک ٹو ٹائمز یہاں پر کپڑوں کی جو گندگی ہوتی ہو جمع ہوتے رہتی ہیں اسے کلین کرتے ہر ہفتے میں دو بار دو سے تین بار آپ کو کلین کرنا ہوتا ہے تاکہ کپڑوں میں ریجلٹ اچھا مل سکے جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھاتا ہے ڈیٹرزن باکس تو ان لیٹ وارٹر آتا وہ یہ پر گڑتا ہے مطلب پاوڈر پہ گرے گا اور پاوڈر کو لے کر وہ نیچے جاتا ہے کپڑوں کی اوپر یہ ہمارا کنٹرول پینل اور کچھ اس کی پیچرز دیکھ لیتے ہیں یہ نارمل مطلب ریگولر کپڑوں کے لیے سپر کلین ہوتا ہے زیادہ ملے وے کپڑوں کے لیے قویق واش ہوتا ہے تین نمبر کا فاشٹ دونے کے لیے ڈیلیکیٹس ہوتا ہے چار نمبر کا سوپٹ کپڑوں کے لیے ہیکوہ فریزوں میں آپ کے کپڑوں کو ڈرائی نہیں ہونے دے گا صرف دو کر کھنگا لے گا جین سے نیچے اس کے بغل میں اینرڈی سیبنگ مطلب بیٹ شیٹ 30 وغیرے اس کے بغل میں رین سپین اور پھر ایکو ٹکلین ایکو ٹکلین آپ کو ہر مہینے میں ایک بار کلین کرنا ہوتا ہے ڈرم کو رین سپین کا مطلب ہوتا ہے بھار اپنے ہاتھ سے دولے ہوئے کپڑے سریپ کھنگالنا اور سکانا ہے مشین کے اندر تو ایسے نو فیچر سے اس میں اور اس کی میں نے سیپریٹ ویڈیو بھی بنائی ہوئے جس میں آپ کو کافی آسانی سے سمجھ آئے گا اس میں میں نے ایڈٹ کر کے بنایا ہوا ہے سارے فیچرز کو اور آپ میرے چینل پر پلی لیسٹ میں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے تو مشین اگر آپ نے خرید لی تو آپ پلیز وہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں آپ کو یہ پہلے سب سے پہلے آپ کو پاور آن کرنا ہے پھر سائیکل کے بٹن سے پروگرام کو سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں سٹارٹ کر دینا تو آپ کو مشین رن کرنا شروع کر دے گا پاور سائیکل اور سٹارٹ یہاں پر آپ چائلڈ لاؤ کے لئے سیمبول دیکھ رہے ہو یہ واش اور رینس یہ دونوں بٹن آپ کو ایک ساتھ دبا کر رکھنا ہے تین سیکنڈ تو یہ سیمبول انڈیکیٹ کرے گا اور یہ دونوں بٹن آپ کو ایک ساتھ دبا کر رکھنا ہے تین سیکنڈ آپ کو کھول کر کے رکھنا ہے تو یہ جو پورا پینل آتا ہے جہاں پر آپ پورے بٹن دیکھ رہے ہو یہ سارا پینل لاؤ ہو جاتا ہے یہ پورا پینل لاؤ ہو جائے گا نہ کی ڈور لاؤ ہوتا ہے یہاں ایک سیمبول ہے جو یہاں پر آپشن دیا ہوا رہتا ہے اگر آپ مہینے میں ایک بار کلین نہیں کرتے ہو تو یہ بھی انڈیکیٹ کرنا شروع کر دے گا یہ واشرین سپیڈ تینوں کے انڈیکیٹر دے ہوئے دیلین مطلب ٹائم لاغا کہ آپ مشین کو سٹارٹ کر سکتے ہو یہ درین اوپشن ہے آپ وارٹ کو مینول درین کر سکتے ہو یہ وارٹر لیول ہے وارٹر لیول تو ماشین خود ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ وارٹر لیول واش ٹائم ہے ورنز ٹائم ہے یہاں سے بھی آپ تینوں کو مینول سیڈ کر سکتے ہو یہاں پر سوک ہے یہ کافی اہمیت رکھتا ہے سوک مطلب کپڑوں کو مشین کے اندر بھیگو کے رکھنا اور یہ مانسون ہوتا ہے یہ والا نیچے مانسون ہوتا ہے مانسون مطلب آپ زیادہ دیر تک ڈرائے کر سکتے ہو کپڑوں کو جس کے لئے یہاں پر ٹائم دیا ہو رہتا ہے پندرہ اور تیس منٹ ایکسٹرا آپ سپین کا ٹائم یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہو ڈائریکلی پندرہ اور تیس منٹ کے لئے تو یہ ہے امری سائمسنگ کی ٹاپ لوڈ واشنگ ماشین 6.5kg کے اور آج کا ویڈیو نیو واشنگ ماشین خریدنے والوں کے لئے ایک فرسٹ بیو تھا اگر آپ نے ماشین خرید دیا ہے تو آپ میرے چانل پر جا کر اس کے ڈیمو ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجے اور میرے نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے بے لگن کو کلک کیجے اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے با بائی